آج کی اس درس کا جو عنوان ہے جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے دین سے بیزاری اسباب اور علاج دین سے بیزاری اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے دین تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جس دین کے تعلق سے بات ہو رہی ہے وہ کونسا دین ہے دین اسلام کی بات ہو رہی ہے کہ دین اسلام سے کچھ لوگ بیزار ہیں اب بیزار یہ تھوڑا مشکل ورڈ ہے شاید سارے لوگ اسے نہ سمجھ پائیں بیزار ہیں یعنی اس کے تعلق سے وہ اچھا گمان نہیں رکھتے نفرت کرتے ہیں یا اس دین کے حوالے سے ان کے پاس کچھ مشکلات ہیں کچھ پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے ان کی دلچسپیاں اس دین کے تعلق سے کمزور ہیں ہلکی ہیں نہ کے برابر ہیں یا بہت دور ہیں تو آئیے ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین اسلام سے بیزاری ہے یا نہیں ہے اور اگر ہے تو کیوں ہے اور اسے کیسے دور کیا جائے دین اسلام مسلمانوں کا بچہ بچہ بھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہ سچا دین ہے دین اسلام کونسا دین ہے سچا دین ہے کیونکہ یہ دین فطرت کے مطابق ہے دین اسلام کیوں سچا دین ہے کیونکہ یہ فطرت کے مطابق ہے فطرت کے معنی کیا ہے یعنی جس حالت میں اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا تو جب پیدا فرمایا تھا تو وہ بچہ کس دین پر تھا دین اسلام پر وہ بچہ دین اسلام پر پیدا ہو باقی جتنے بھی ادھیان ہیں آپ جو بھی نام لینا چاہیں لے سکتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر کے کسی بھی دین پر کوئی بچہ نہیں پیدا ہوتا اللہ رب العالمین نے فرمایا فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناس علیہا اللہ رب العالمین کی فطرت کو اختیار کرو جس پر کی اس نے لوگوں کو پیدا کیا اور کس پر پیدا کیا نبی کریم صاحب نے فرمایا مولود یولد علی الفطرہ فا ابواہ یحویدانہی او یونسرانہی او یونسرانہی او یونسرانہی تو جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ فطرتیں اسلام پر پیدا ہوتے ہیں لیکن جس گھر میں وہ آنکھ کھولتے ہیں بچے جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں وہاں ان کے گارڈین ان کے والدین ماں اور باہ جو ہوتے ہیں بچوں کو وہی دے کر کے اپنے طریقے کی طرف چیچ لیتے ہیں تو اگر وہ یہودی ہیں تو ان کی تربیت سے بچے بھی وہی چیزیں سیکھ کر کے یہودی بن جاتے ہیں اور اگر وہ نسرانی ہیں ماں اور باپ تو بچہ انہی کی گوب میں انہی کے آس پاس وہی چیزیں سیکھتا ہے جو اپنے ماں باپ کے اندر دیکھتا اور سنتا ہے چنانچہ وہ ہی نسرانی ہو جاتا ہے لیکن اگر ان سب سے ہٹ کر کے ایک بچے کو ایسا کوئی ماہور نہ دیا جائے جہاں کی یہودیت کی تعلیم دینے والے ہوں نسرانیت کی تعلیم دینے والے ہوں اس سے ہٹ کر کے بچے کو اگر آپ اکیلے میں پرویش پانے کے لیے چھوڑتے ہیں تو بچے کے اندر جو چیز جنم پائے گی اور جو چیز اُبھر کر کے سامنے آئے گی یہ وہی فطرت ہوگی جس پر اللہ رب العالمین نے اس بچے کو پیدا کیا ہے اور اس کے فطرت کے مطابق جو باتیں پیش کی گئی ہیں کسی بھی دین کے اندر وہ دین اسلام ہی ہے باقی کوئی اور دین نہیں ہے چنانچہ جب آپ دیکھیں کہ ماں اور بات کے بیش میں وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بچے کی حفاظت کریں بچے کی کیا کریں حفاظت کریں کس چیز سے گندگی بچے تک نہ پہنچنے پائے اس تعلق سے ان کی ذمہ داری دی گئی ہے ٹائٹ کی گئی ہے کہ باہر کی کوئی بھی گندگی اس بچے تک نہ پہنچنے پائے وہ گندگی جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور وہ گندگی روحانی یعنی دل سے تعلق ارکھنے والی بھی ہو سکتی ہے ماں باپ کو یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ بچے کو وہ چیزیں دی جائیں پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے اس وقت تک جب تک تو اس کے اندر فیروب نہ آ جائے سمجھ نہ آنے لگے وہ باتیں بچوں تک پہنچائی جائیں اس کے کان اور آنکھ کے راستے سے جو اس کے پترت سے میل کھانے والی ہیں پترت کے مطابق ہیں کیونکہ اس بچے کے اندر ابھی کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں ہے ہر گندگی سے پاپ اساہ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو پیدا کیا ہوا ہے بلٹو کلین ہے ساہ سترہ ہے اور ابھی اس کے پاس خود کا کوئی علم نہیں ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا علم ہوتا ہے کتنی کلاسیں پڑھ کے آتا ہے پانچ کلاسیں بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو کتنی کلاس پڑھ کے آتا ہے کتنی کلاس ہیں قرآن کے کتنے پاریاد کر کے آتا ہے ایک بھی نہیں شہرا فرمایا رب کریم نے اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا پیدا ہونے کے وقت وہ بچہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا کیا ہم کہیں گے نہیں نہیں وہ خلا جو پیدا ہوئے تھے وہ بیس پارا یاد کر کے پیدا ہوئے تھے اور یہ مکمل پورا قرآن کے حافظ ہو کر کے پیدا ہوئے تھے اور یہ جو خلا ہے انہیں علم الاولین اور آخرین سب پورا ٹوٹل وہ سب کچھ لے کر کے ہی باہر آئے ہیں ایسا سننے میں آتا ہے ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیدایشی ہی سب کچھ لے کر کے آیا ہے ایسا ہم نے سنا ہے ایسا لوگ بتاتے ہیں تو کیا ایسی باتیں صحیح ہو سکتی صحیح ہو سکتی کہ ممکن ہے ممکن ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ساری چیزوں کی جان کر رہے ہو ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ پاس بہت کچھ ہے کیا ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ آیت کریمہ میں اللہ بلعالمین نے کلیر کر دیا ہے کیا کہا لا تحلمونا ایئن انکرہ فی سیاقن نہ والنفیت والشرط جب آئے تو عموم پر دلالت کرتا ہے یعنی علم کی نفی کی یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ جانتا نہیں تھا یہ انداز جو قرآن میں لا تعالیمون شیئن کے ذکر کا ہے اس سے بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ معمولی سا معمولی علم بھی کسی کے پاس نہیں ہوتا پیدائش کے وقت وہ کوئی ہی بڑا سے بڑا ہو کوئی چھوڑا سے چھوٹا ہو بعد میں چل کر کے کچھ بھی کسی کے پاس کوئی معلومات اور کوئی جانکاری نہیں ہوتی یعنی بچہ ایک دم خالی ہے بچہ ابھی خالی ہے تو ماں باپ کو کرنا کیا ہے جو وہ خالی ہے تو کسی چیز کو اچھی کرنے کے لیے دو کام کرنے پڑتے ہیں نمبر ایک گندگی پہلے ساپ کر دی جائے اس چیز کی اندر جیسے کپڑا آپ کا پہنتے ہوئے اس میں گندگی آتی ہے کہ نہیں گردو غبار آتا ہے میر بچہ لاتے ہیں تو اگر اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہو کپڑے کو تو پہلے کیا کریں گے پہلے اس کے میر بچہل گندگی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں پہلے اس کو کلین کر دیں گے ساپ کر دیں گے تو پہلے ہر کوئی چیز جس کو آپ گندگی کہنے سکتے ہیں پہلا کام یہ رہتا ہے کہ گندگی پہلے ہٹا دیں گندگی کو ڈو کر دیں جو چیز ہیں ٹھیک نہیں ہے اتھی نہیں ہے بہتر نہیں ہے تو اس کو آپ پہلے ہٹا دیں دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ڈال دیں کہ جس سے اس کی شائننگ بڑھ جائے آپ آئرن کر دیں کپڑے کو کچھ لوگ کپڑے میں نیل اور نوالوں کیا کیا چیزیں ڈال دیتے ہیں ساپ ہونے کے بعد تو ہر وہ چیز جو اس کے جمال کو جو اس کی خوصورتی کو جو اس کے اندر کی مانویت کو بڑھا دیں یہ وقت آیا ہے کہ آپ وہ کریں یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں پہلے ہم آئرن کریں گے بعد میں اس کو مشین سے دھولیں گے صحیح کرے گا نہیں کہیں گے گندگی اس کی پھر نہیں نکلے گی ہم کیا کرتے ہیں ہم جو کرتے ہیں اس کا تذکرہ بھی بات میں آئے گا ابھی ہمیں جو کرنا ہے ان بچوں کے حوالے سے جو پیدا ہوئے ہیں یہ پہلا کام نہیں کرنا ہے پہلا کام یعنی گندگی کو دور کرنے والا رب کریم نے وہ کام کر دیا ہے رب کے یہاں سے بھولا بھولایا وہ بچہ آپ کے سامنے آ چکا ہے یہ پہلا کام ہو چکا ہے ساپ ستھرا ایک جن کلی نمبر ون ساپ ستھرا آلہ درجے کا صرف دوسرا کام باقی ہے دوسرا کام کیا ہے میٹیریل آپ ڈالیں اچھا میٹیریل اچھی چیز ڈالیں تاکہ وہ منہار ہو جائے پیاری چیزیں اچھی چیزیں بہتر چیزیں جس کو آپ کہتے ہیں ساپ ستھری غزہ جسم کو اچھا کرنے کے لئے ساپ ستھری غزہ اور روح کو بھی اچھی کرنے کے لئے ساپ ستھری غزہ یہ کام دراصل اس گھر کے اندر اس گھر کے اندر جہاں وہ بچہ پیدا ہوا ہے اس گھر کے اندر کرنے کے لئے اللہ رب العالمین نے ذمہ داریاں دی اور والدین یہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں تو اب اگر وہ والدین مسلمان ہیں تو اسے جو چیز دیتے ہیں وہ اچھی اور بھلی چیزیں دیتے ہیں قرآن کی آیتیں دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیتے ہیں بہت ساری اچھی اور بھلی چیزیں وہ اپنے زبان کے ذریعے سے اپنے عامل اور کیریکٹر کے ذریعے سے اپنی گھتگو اور باقیت کے ذریعے سے گھر کے ماحول کے ذریعے سے دکھوں تک وہ چیزیں پہنچاتے ہیں جو اس بچے کو ساپ ستھرے ماحول میں اچھی چیزوں کی ضرورت ہے تو جس قدر کلین چیزیں آپ اس عمر میں اس مرحلے میں بچے تک مہنچائیں گے اسی قدر وہ بچہ توانا اور مضبوط ہو کر کے آگے پڑے گا اس میں جتنی کمی رہتی ہے وہی سارے کمیوں کے اثرات بعد میں نظر آتے ہیں تو یہ دو مرحلہ ہے ایک مرحلہ ہے کہ وہ جو گندگی سے پاک ساف ہو کر کے بچہ آیا ہوا تھا اس کی حفاظت اور اس کی نگرانی کا مرحلہ یہ والدین کی ذمہ داری میں ہے اس کو مرحلے فطرت کہتے ہیں مرحلے فطرت یعنی فطرت کی حفاظت فطرت کی حفاظت فطرت پہ وہ بچہ پیدا اس کی حفاظت کرے باہر کی کوئی گندگی آ کر کے اس کو خراب نہ کرے اور دوسرا مرحلہ ہے مرحلے ہدایت یعنی بچے تک ایسی چیزیں آپ منتقل کریں جو بچے کو ڈھول اپ کرتے ہیں ساتھ ستری چیزیں دیں اس ماحول میں جب وہ بچہ پر روڑی شباتا ہے کسی گھرانے کی اندر تو آلہ درجے کا وہ انسان آلہ اخلاق کا آلہ طور پر رب کریم کی عبادت اور بندگی کا وہ بچہ ایک نمونہ بڑھ کر کے آگے بڑھتا ہے اور جتنی کمیہ ہوتی ہیں ہماری طرح سے اس مرحلے میں وہی ساری کمیہ آگے چل کر کے زندگی میں نظر آتی ہیں تو ہیو یہ دراصل وہ دین اسلام ہے جس کے تعلق سے آج کی یہ گفتگو ہے دین اسلام جس پر سارے کے سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں اس مرحلے میں یہی دین جب اس بچے تک پہنچتا ہے تو وہ قبول بھی کرتا ہے اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر قوت آتی ہے اور ترقی ملتی ہے اب آئیے یہ دیکھیں کہ کیا اسلام بھی نفسی ایسا دین ہے کہ جس سے انسان دھوڑا یعنی اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ دین ہی ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے جس کو سن کر کے جس کو پا کر کے انسان کو سکوم نہ ملے اس کو قرار نہ ملے اور اس کی تعلیمات اور ساری چیزوں کو دیکھ کر کے اسے وحفت لگے اسے لگے کہ اس سے دور ہٹنا چاہیے یہ چیز اچھی نہیں ہے یہ بھلی اور اچھی چیز نہیں ہے پیاری چیز نہیں ہے کیا دینی اسلام ایسا ہی ہے نفرت کی وجہ کیا ہے بیزاری کی وجہ کیا ہے کیا دینی اسلام میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں کیا اس کی وجہ سے لوگ دین سے بیزاری کا معاملہ کرتے ہیں دین سے دوری کا معاملہ کیا خود اسلام ہے یعنی اس کے اندر کچھ ایسی کمی ہے کہ جس کمی کی وجہ سے کہ کوئی غفظ اس کے قریب نہیں جانا چاہتا اس سے دور بھات کر کے وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اب سیف ہوں اب میں ٹھیک ہوں جتنا اسلام سے دور جائیں گے اتنا اسے لگے گا کہ میں سیف ہوں کیا ایسا ہی ہے اسلام کیا آپ دین اسلام کو ایسا ہی محسوس کرتے ہیں نہیں موسیٰ اور دل سے بولیے نہیں دین اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جس سے لوگ نفرت کریں دین اسلام میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے کوئی ایسی خرابی نہیں ہے کہ جس کمی اور خرابی کی وجہ سے لوگ اس سے برزن ہو جائیں لوگ اس سے دور بھاگنا پسند کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے وجہ کیونکہ کیونکہ یہ دین فدرت ہے اور دوسرے یہ کہ اللہ رب العالمین نے اسے پسند کیا ہے اس دین کو کس نے پسند کیا اللہ رب العالمین کا یہ پسندیدہ دین ہے اور انسان کی کامیابی رب کی پسند میں ہے انسان کہاں کامیاب ہو سکتا ہے جب انسان کی اپنی پسند رب کی پسند سے میل کھا جائے دونوں کی پسند ایک بن جائے تو کمیاب ہو جاتا ہے تو رب کا پسندیدہ دین کونسا ہے دین اسلام کیا کہا اللہ نے بطور دین کے اللہ رب العالمین نے اس اسلام کو پسند فرمایا رب کا یہ پسند ہے یہ دین رب کا پسندیدہ دین ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنی پسند کس کے پسند کی طرح سے بنائے انسان کے ماباب کا جو پسند ہے ہم وہ پسند اپنی رکھیں بڑے بھائی کی جو پسند ہے وہ پسند ہم اپنی بنائے ہماری اس محلے کے لوگوں کی جو پسند ہے وہ پسند ہماری ہونی چاہیے ہماری پسند کمیار کیا ہو ہم تو آزاد ہیں ہمیں رب نے آزاد پیدا کیا ہے ہم جو چاہے پسند کریں جو چاہے نہ پسند کریں مکمل ہمیں اختیار ہے ہمیں مکمل اختیار ہے اس مکمل اختیار کے مرحلے میں ہمیں کیا پسند کرنا ہے اور کیا نہیں پسند کرنا ہے وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنی پسند کا میار رب کو بنا لیا پیدا کرنے والے کو بنا لیا نہ کی اپنے جیسے لوگوں کو بنایا نہ کی اپنے جیسے انسانوں کو بنایا جن میں دسیوں اور سیکوں کمیاں اور کوتہیاں پائی جاتی ہیں ہر انسان کے اندر کمیوں سے اگر کوئی بالا ہے کمیوں سے اگر کوئی پاک ہے اور جس کے یہاں صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہیں وہ کون ہے صرف اور صرف ایک ذات ہے کون ہے وہ اللہ رب العالمین کیا اللہ رب العالمین کی ذات میں تو کمی ہے کوئی عیب ہے کوئی نقص ہے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پسند نمبر بھن کی پسند ہو تو اسے کیا سوچنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کہ ہماری پسند کس کے پسند کے ساتھ مل جائے اللہ کی پسند سے مل جائے وہ انسان کامیاب ہو گیا چیز میں وہ ہمیشہ اسی چیز کو گھن دے اسی چیز کو تلاش کرے رب کی پسند کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسی چیزوں کو تلاش کرتے تھے اب دیکھئے اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لئے پیدا کیا ہے دنیا میں ایک بڑے مقصد کے لئے پیدا کیا ہے ظاہر سے بات ہے ہم چاہیں تو اس کو ٹھکرا دیں کوئی اور مقصد اپنے لئے بنا لیں اور چاہیں تو اس کو اسپیار کریں کر سکتے ہیں کی نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسجد میں نہیں آتے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن نہیں ہاتھ لگاتے کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہیں اور موبائل چل ہو جاتے ہیں زبان پر اللہ کا نام نہیں آتا اٹھنے کی دعائیں نہیں آتا کھانا یوں ہی شروع ہو جاتا ہے جبکہ بسم اللہ پڑھ کر کے ہمیں کھانا کھانا چاہیے ہم چاہیں تو اپنا ٹارگٹ اپنا مقصد وہ بنا لیں جو رب نے ہماری زندگی کے لئے ٹارگٹ بنا کر کے ہم کو پیدا کیا لیکن مجبور نہیں کیا اور اگر چاہیں تو اس کو چھوڑ کر کوئی اور ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہماری اس زندگی سے کم سے کم اس شہر کے اندر دو سو گز کا پلات ہمیں خود خود کا ہو جارے اس کے لئے ہم کو کچھ بھی کرنا پڑے ہمارا یہ ٹارگٹ اور دن اور رات کی ساری محنتیں ہم سب کر کے اور اسی کے پیشے ہم دوڑے لگاتے ہیں سب کچھ چھوڑ دیئے یہ بھی ہم کر سکتے ہیں اور ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں ہر ایک نے اپنی اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ اختیار کیا ہے ہم کیا اختیار کریں کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں سعادت ہم چاہتے ہیں خوشیاں ہم چاہتے ہیں سکون کی زندگی اگر ہم چاہتے ہیں یہ دنیا ہمارے لئے نعمت بن جائے مکمل نعمت ہو جائے یہ پوری دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں ہمارے لئے عظیم و شان نعمتیں بن کر کے آئیں تو ایک ہی کام ان کو کرنا ہے کیا ہے وہ ہمارا اختیار جو ہمیں رب نے اختیار دیا ہے چاہیں آپسٹن یہ اختیار کرے یہ اختیار کرے ہم اپنی اختیار کو رب کے مرضی کی مطابق بنا دیں ہم اپنی اختیار کو رب کے مرضی کی مطابق بنا دیں ہمارا ٹارگٹ اور ہے جو ہمارے رب نے ہمارے لئے ٹارگیٹ پسند کرویا اس سے ہٹ کر کے باقی کوئی بھی چیز ٹارگیٹ نہیں ہو سکتی ساری چیزیں اس لئے پیدا کی لئی ہیں دنیا کے اندر کہ ان کو استعمال ہم کر کے اس ٹارگیٹ تک اپنے آپ کو لے جا سکیں ہم کھانا اس لئے کھاتے ہیں تاکہ بندگی کے قابل بن سکیں ہم سوتے ہی اس لئے ہیں تاکہ جس میں اس لائق ہو سکے کہ جب اللہ اکبر کی آواز آئے تو ہم کھڑے ہو سکے اور جسم میں پوری قوت رہے بندگی کے قابل ہم بن سکیں اس لئے ہم زندگی کے لئے زندگی کے گزارے کے لئے دور بھاک کرتے ہیں کوششوں اور مہتے کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی کام ہیں جتنے بھی مسائل ہیں دنیاوی مسائل ہو یا دنیاوی مسائل سے ہٹ کر کے بھی ہی مسائل ہیں یہ سارے کے سارے مسائل اس لئے ہم کر رہے ہیں ساری چیزیں اس لئے ہم کرتے ہیں تاکہ ہم رب کی بندگی کے قابل اپنے آپ کو بنا سکیں یہ ہے رب کا ٹارگٹ جو اگر ہم نے وہی چائز کر لیا تو کامیابی والی زندگی ہمیں حاصل ہو جائے گی اور جس نے ٹیڑھا راستہ اختیار کر لیا اپنی چائز کا غلط استعمال کیا ٹارگٹ اس نے اپنا چینج کر لیا زبان سے تو نہیں لیکن عامل اس کا بتا رہا ہے کہ اس نے چینج کر لیا ہے رب جانتا ہے تو اسی ڈھرے پر وہ انسان اپنی زندگی کو لے کر کے آگے بڑھے گا اور یہی ہیں وہ بیماریاں یہی ہیں وہ بیماریاں جو انسان کو لگ جاتی ہیں اور اس کے اندر کی پاپیزگی گرد آلود ہو جاتی ہے جو کی بلکل صاف ستری تھی اس کا دل صاف سترہ تھا اس کا دل صاف سترہ تھا رب نے اسے حالت میں پیدا کیا تھا لیکن گندگیاں ایک سے بڑھ کر کے ایک اس کی زندگی میں آتی گئیں اور ان سب کو اپنے اندر جگہ دیتا گیا آہستہ آہستہ وہ مریض ہو گیا وہ انسان کیا ہو گیا مریض ہو گیا بیماریوں کو اس نے تندرستی سمجھ لیا دنیا میں جھکاؤ نفس کی چاہتوں کو پورے طور پر پھالو کرنا ہمارا نفس یہ چاہتا ہے یہ چاہتا ہے یہ چاہتا ہے یہ چاہتا ہے اس کی ساری چاہتوں کو ہم اس کی ساری ہیشت کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور اس کے تقاضے کو ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے ہم اپنے نفس اس کے غلام بن کر کے ہی زندگی کے مسائل کو طے کرنے لگتے ہیں جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ نفس ہمارے تابع ہو کر کے زندگی آگے بڑھا ہے ہونا یہ چاہیے تھے اور اسی لئے ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارب رب قل شیم وملیکہ اشہدو اللہ الہ الا انت اس کے آگے کیا ہے دعا اس کے آگے اعوذوبکہ من شر نفسی اعوذوبکہ من شر نفسی ومن شر شیطان و شرکی اعوذوبکہ من شر نفسی یعنی اللہ میں تیری پناہ شاہتوں کسی سے اپنے نفس سے اپنے نفس کے شر سے پناہ شاہتوں اپنے نفس کے شر سے یعنی انسان کے جسم کے اندر اس کا اپنا خود کا جو نفس ہے اس میں شر ہے اور جو شر اس کے اندر ہے اگر ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کیا تو وہ ہمیں ٹھیک کر دے گا دونوں میں سے کوئی نہ کوئی میدان کے اندر گرے گا لڑائی دونوں کی جاری اور ساری ہے میدان کے اندر دونوں ہی اترے ہوئے ہیں وہ انسان اپنے نفس سے ہر وقت جنگ میں ہوتا ہے کیونکہ اس کی چاہتیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی اچھی چیز جو اس کو نظر آتی ہے وہ اس کو چاہنے لگتی ہے صحیح شیطان نے اس کو مزین اور سوار کر کے پیش کیا ہو یا از خود وہ اچھی اور بھنی اس کو دکھتی ہو وہ چاہتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں مل جائیں نفس کے اندر یہ رغبت آتی ہے یہ چاہت پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں فلاں اور فلاں چیزوں کو لینا چاہیے اور اس طور پر وہ انسان اپنے نفس کی ان چاہتوں کے پیچھے چلنے کی کوششیں کرتا ہے بڑی ڈھیر ساری چاہتے ہیں دنیا کی چاہتے ہیں اور دنیا کے اندر موجود بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسے دین سے بے دین کر سکتے ہیں مثال کے طور پر وہ اٹھنا نہیں چاہتا ازان کی آواز سننے کے بعد اٹھنا نہیں چاہتا کیونکہ تکلیف ہوتے ہیں اٹھنے میں نہیں اٹھنا چاہتا کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کو جس میں آرام ہو جس میں سکون ہو پھر وہ پڑے رہتا ہے اور اس طور پر وہ اپنے نفس کا مرید بن جاتا ہے اور نفس اس کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے جہاں چاہتی ہے وہاں مور دیئے جہاں چاہتی ہے ادھر لے کر کے اس انسان کو چلتی ہے پھر یہ بے دینی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے یہ بے دینی جو اس کے اپنے اندر سے شروع ہوئی تھی اور شیطان نے اس میں جلتے میں نمک کا کام کیا شیطان نے کام کیا اس نے خراب چیزوں کو بنا بنا کر کے سمار کر کے اوپیش کرنا شروع کر دیا وہ چیزیں ہمیں پیاری لگنے لگیں یا ہمارے نفس کو پیاری لگنے لگیں جو کی حقیقی معنی میں کیا تھی شرط کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہنم کو کس چیز سے گھیر دیا کس چیز سے گھیرا ہے زور سے شہوات جہنم کو شہوات سے اللہ رب العالمین نے گھیر دیا کیا مطلب جہنم کو شہوات سے اللہ نے گھیرا یعنی وہ چیزیں جو انسان لینا چاہتا ہے اختیار کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں اسے لانا چاہتا ہے ایسی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے جہنم کے آس پاس میں رکھا ہوا ہے یعنی ادھر بڑھتے ہیں نفس کی چاہتیں موجود ہیں پر ان چاہتوں کو جیسے آپ ہاتھ لگائیں گے ادھر جہنم ہے ادھر بھی بہت ساری چاہتے ہیں آپ جیسے ہاتھ بڑھائیں گے ادھر جانا چاہیں گے جیسے ہی اس کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں اس طرف میں بھی جہنم ہے تو اپنی چاہتوں کو کیونکہ اس انسان نے اختیار کر لیا تھا اور اس کے پیشے اپنے آپ کو چلایا تھا اور سیطان نے اس کی مدد کیا کہ ہر وہ چیز جو بری ہیں اسے بنا کر سوار کر کے اور اسے پیش کیا تو ایسا ہے یہ موبائل اس میں تخریریں بھی آتی ہیں اس میں بھی تلاوت بھی ہے تو آپ موبائل لے لیں بہت فائدہ ہے اس میں اور پھر یہاں سے اس کو موبائل سے قریب کر دیا اور جب اس نے تلاوت کی طرف ذکر و اذکار کی طرف اچھی اور بھلی تخریروں کی طرف جو ہی قدم بڑھایا تھوڑا سا ادھر و در دیکھنے میں کیا آرش ہے کیا مسئلہ ہے آپ تو ہمیشہ تلاوت سنتے ہی رہتے ہیں ذکر و اذکار آپ کرتے ہی رہتے ہیں کیا مشکل ہے تو خواہ ہو بچہ ہو یا بڑا پھر وہ انہی چاہتوں کے پیشے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ان وادیوں میں جا بھٹکتا ہے جہاں سے جانے کے بعد وہ انسان پھر واپس نہیں آتا وہ مکمل طور پر اسیر ہو جاتا ہے قیدی ہو جاتا ہے اپنے خواہشات کا شہوات نفس کا اور شیطان کے سمارے ہوئے اس دنیا کی چیزوں کا یہ سارے کے ساری چیزیں بیماریاں ہیں یہ سارے کے سارے امراض ہیں جو سماج کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور یہی وہ امراض ہیں جب کسی انسان کو لگ جاتے ہیں اور جب بیماریوں کے حالت میں وہ کسی کو دیکھتا ہے تو سب بیمار نظر آنے لگتے ہیں ایک مریض کو اگر آنکھ میں کوئی ایسا پرولم آ گیا کہ وہ جب دیکھتا ہے تو اس کو ایک چیز دو نظر آتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہی ڈبل ڈبل ہیں اسے ہر چیز کوئی چیز اسی سنگل نظر ہی نہیں آتی ہر چیز ڈبل 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 گیا اس کے اوپر ہی نظر آنے لگتے ہیں کیونکہ بیماری والی آنکھ سے وہ دیکھ رہا سار ستری آنکھ سے نہیں دیکھتا تو یہی صورتحال بن جاتی ہے اس شخص کی کہ جب وہ پورے تو پر مریض بن جاتا ہے کسی چیز کا تو مریض بن جانے کے بعد اسے سامنے والی جو چیزیں ہیں اپنے مرض کے اعتبار ہی سے وہ چیزیں نظر آتی ہیں وہی چیزیں وہ دیکھتی ہے دین کو بھی وہ اسی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس میں بھی ہزار اس کو امراض نظر آنے لگتے ہیں اس دین کے اندر بھی یہ جو چند بیماریوں کا ابھی میں نے تذکرہ کیا ہے یہ دراصل رکاوٹیں ہیں یہ دراصل موانع ہیں اور یہ بھاری بھاری رکاوٹیں ہیں دین کے راستے کی دین کو سمجھنے کے راستے کی دین پر چلنے کے راستے میں جس جو انسان بھی ان چیزوں کے قریب جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے سوچنے کا طریقہ ہی چینج ہو جاتا ہے اس کے سمجھنے کا میار ہی بدل جاتا ہے اس کے دیکھنے اور بھرتنے کا پورا رول ہی الگ ہو جاتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ یہ دین ہی ٹھیک نہیں ہے یہ دین ہی صحیح نہیں ہے حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ دین میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ آلہ درجے کا دین ہے رب کا پسندیدہ دین ہے اس نے اپنے پسند کی چیز کو زمین پر اتارا ہے ہماری رہنمائی کے لئے اور اس دنیا کی زندگی کو کامیاب زندگی بنانے کے لئے اللہ رب العالمین نے اسے اتارا ہے دین کے اندر کسی طرح کی کوئی خامے اور خرابی نہیں ہے کہ اس کے بنیاد پر دین سے دوری کا کوئی معاملہ کوئی انسان کر سکے لیکن پھر یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہیں یا تو اس انسان کے ذریعے سے یہ خرابیاں آتی ہیں اور یہ بیزاریاں اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں جس انسان کے سامنے اسلام آتا ہے یا جس انسان کے سامنے اسلام کو پیش کیا جاتا ہے تو اسے وہ اسلام بیماریوں علیہ اسلام دکھتا ہے کیونکہ وہ ترے ترے کی بیماریوں میں جڑنا ہوا ہے اسے صاحب سچرا اسلام نظر آتا ہی نہیں ہے کہ اسے دل سے قبول کرسکے تو اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اس کے علاج کی ضرورت ہے کہ وہ تندرست ہو سکے صحت مند ہو سکے اگر وہ صحت مند ہو جاتا ہے اور صحت مند ہونے کے بعد اسلام اس کے سامنے آتا ہے تو صاحب سچری چیز اسے لدھر آئے گا اور اسے آگے بڑھ کر کوئی خبول کرے گا اسے لگے گا کہ یہی چیز تمہیں ڈوٹ رہا تھا اسی چیز کی مجھے تلاس کی کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ایک عرصہ بیتانے کے بعد جب قرآن کی طرف پلٹ کر کے آئے ہیں اور قرآن کی وہ چیزیں دیکھے ہیں جو انہیں نہیں ملی تھی ان کے پرانے جتنے بھی آنکھوں کے سامنے پردے تھے سب چھٹ گئے اور آگے بڑھ کر کے انہوں نے اسلام کو الگم کیا اسلام کو گلے رہا ہے اسلام کو خبول کر لیا ان کی آنکھوں سے چشمیں جاری ہو گئے دل ان کا نرم پڑ گیا یہی وہ بھونڈ رہے تھے یہی وہ تلاس کر رہے تھے لیکن بیماریوں نے انہیں جکر رکھا تھا چاروں طرف ہوتھ مسے پڑھے تھے وہاں تک ساو سچرے راستے سے پہنچنے کا کوئی معاملہ ان کے سامنے نہیں آیا اس کی مثال ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے آسمان سے جو برکہ برستی ہے وہ پہاڑ پر بھی پانی نازل ہوتا ہے اور ریت والی زمین پر بھی وہ بارش نازل ہوتی ہے اور مٹی والی زمین کے اوپر بھی وہ بارش نازل ہوتی ہے دیکھا آپ نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کاشکاری پھریں اور کچھ اگانا چاہیں پر کچھ پیدا کرنا چاہیں تو پہاڑ پر اوپر جا کر کے آپ جو بارش ہو رہی ہیں وہاں جا کر کے آپ اپنی فصلے لگا سکتے ہیں وہاں کچھ پیدا ہو سکتا ہے وہ تو سارے کے سارے پتھر ہیں وہاں تو کوئی چیز اثر کر ہی نہیں سکتی وہاں کیا پیدا ہو تھا وہاں اندر قبول کرنے کا کوئی سشٹم ہی نہیں ہے پانی بھی نہیں جا سکتا دانا بھی نہیں جا سکتا کچھ بھی اندر نہیں جا سکتا نہیں ہے کوئی سشٹم ہی نہیں ہے انسان کا دل ان گناہوں سے ان غلطیوں سے ان کمیور کوتاہیوں سے جو بیماریوں کی شکل میں موجود ہیں ہمارے درمیان اس کا دل پتھر جیسا ہو جاتا ہے اس کے دل کے اندر کالا سیاہ نکتا پڑ جاتا ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک بھی پورے دل کے اوپر چھا جاتا ہے پھر نہ ہو تو اچھی چیز کو اچھی جانتا آتا ہے نہ بری کو بری ہے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا یہی ہے بیدنی والی ذمکی کچھ بھی اس کو اچھا نہیں لگتا کالا یارکو معروفن ولا ینکرو منکر کالا ہو چکا ہے رب کریم نے ذکر فرمایا کہ اس کا وہ دل یا تو پتھر ہو جاتا ہے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے جس طرح کی بیماری ہوگی اس طرح کے اثرات اس کے دل کے اوپر مرتب ہوتے رہتے ہیں اب آپ خود سوچئے کہ جب وہ دل کی یہ نوئیت ہے اور اس دل کے اوپر آپ آسمان کی برکہ برسانا چاہتے ہیں وحی کی شکل میں قرآن کی شکل میں جو اللہ حدود عالمین نے اتاری ہے اس دل کے اوپر اندر جاہی نہیں سکتا کچھ قبولیت کا کوئی مادہ ہے ہی نہیں ہے اس کے اندر تو وہ انسان کیسے پسند کر سکتا ہے اس دین سے قریب کیسے آسکتا ہے گرچہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو گرچہ وہ رکوع سجدے ماباک کے ساتھ میں کرتا ہے کیوں نہ ہو فروسیوں اور خاندان کے لوگوں میں کرتا ہے کیوں نہ ہو اسے کچھ نہیں فرق مرتا پڑتا ہے تب بھی ہوئی سے نہیں پڑتا ہے تب بھی ہوئی سے کچھ نہیں لگتا ہے اسے کیونکہ اندر کا جو دل ہے وہ کالا ہو چکا ہے یعنی پتھر ہو چکا ہے اسے پگھلانے کی ضرورت ہے اس پتھر کو دور کرنے کی ضرورت ہے اسے ہٹانے کی ضرورت ہے اسے آپ ہٹا دیں اور باری سفر برسا کر کے دیکھیں پھر دیکھیں اس دل کے اوپر کیا بیٹھتی ہے پھر وہ کھل اٹھتا ہے اور وہ شخص چہتنے لگتا ہے اور وہاں جب کوئی چیز آپ ڈالتے ہیں تو وہ چیزیں قودہ ہوگانے کے قابل ہو جاتی ہیں پھر آسمان کی برسا اور وہی الہی جو آسمان سے اللہ رب العالمین نے اتاری ہے ایمان کی شکل میں قرآن کی شکل میں یہ ساری کے ساری چیزیں اس دل کے لئے نفع وقش ہو جاتی ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ دینی اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہوں کمی کہاں ہے اس انسان کے اندر کمی رہتی ہے جو انسان کی اس دین سے قریب ہونا چاہتا ہے لیکن قریب اس لئے نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں کے جھمیلوں میں پھسا ہوا ہے وہ قریب ہی نہیں ہو سکتا اور اگر قریب ظاہری طور پر کر بھی دیا جائے تو دل اس کا اس سے کوسل دور ہوتا ہے جب تک کی صاحب ستھرا اسے نہ کیا جائے گا وہ دین کے قابل نہیں ہو پاتا دین کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہا پاتا ایک وجہ تو یہ ایک اور وجہ ہے دین دینی اسلام جو شخص اس تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے وہ پہنچانے والا شخص کبھی کبھار اچھا دین نہیں پہنچاتا نام تو اسلام ہی رہتا ہے لیکن نام کو کیا پیش کرتا ہے اسے ڈاکٹر کی طرح سے کہ اسے آتا تو نہیں ہے پر ڈاکٹر تو ضرور بنا ہوا ہے کچھ چیزیں سیکھ لیا ہے ادھر ادھر سے اور اس نے اپنی دکان کھول کر کے اور لوگوں کو دوا دینا شروع کر دیا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ کس طرح کے مریض کو کونسی دوا دینی چاہیے اور کونسی چیز نہیں دینی چاہیے اس کی باریکنوں کا کوئی علم اس کے پاس نہیں ہوتا کیونکہ اس نے پڑھا ہی نہیں تو اوٹی سی دی دوائیں دینا ایسے شخص سے کوئی دور نہیں ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نہیں معلوم تھا مسئلہ تو فتوے دینی کی کیا ضرورت تھی تو اس کیوں نہیں لیا اور بغیر جانکاری کے فتوے دے کر کے اس انسان کو مجبور کیا کہ وہ حسل کرے اور زخموں پر پانی آئے اور اس کے اثرات سے وہ انسان مر گیا فتوے دینی اللہ علیہ وسلم نے غارت کرے ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ایسا کہا کیوں ایسا کہا کیونکہ وہ شخص ڈاکٹر مانگیا جس کو ڈاکٹر میں آتی ہی نہیں تھی اس نے وہ سیکھا ہی نہیں تھا وہ پڑھا ہی نہیں تھا ایسی ہی دینی اسلام کو جس شخص نے نہیں سیکھا ہے نہیں سمجھا ہے وہ دینی اسلام کی طرف جب لوگوں کو بلاتا ہے یا پیش کرتا ہے تو جو چیزوں پیش کرتا ہے وہ چیز دینی اسلام نہیں ہوتا وہ کچھ اور ہوتا ہے وہ بدایات ہوتی ہیں اس کے کیات ہوتی ہیں ایسی چیزوں کو دین سمجھ کر کوئی پیش کر دیتا ہے تو جب آپ بیماریاں پیش کریں گے تو سامنے والا اس بیماری سے دور بھاگے گا یا نزدیک آئے گا دور بھاگے گا اچھی چیز سے لوگ قریب آتے ہیں بڑی چیز سے قریب نہیں آتے تو وہ انسان جو اس سے دوری بنا رہا ہے کیوں بنا رہا ہے کیونکہ جو چیز دینی اسلام کے نام پر دی جا رہی ہے وہ کیا ہے دینی اسلام ہے وہ اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دور دور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو بدعات دے رہا ہے جسے اس نے دین سمجھ رکھا وہ سمجھتا ہے کہ نبی کے نام پر جو چاہو دے دوں نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیرے پڑھتے ہوئے آپ پیچھے سے جو چیز چاہے سپلائی کر دیں یہ امت ایسی ہے جو ان ساری چیزوں کو قبول کر لے گی تو یاد رکھئے اگر دینے والا انسان دینی اسلام کو پہنچانے والا انسان اگر ساتھ ستری چیزیں نہیں پیچ کرتا تو وہ انسان ایسا کر رہا ہے گویا کہ دینی اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کا سامن فرام کر رہا ہے دینی اسلام سے دور کرنے کا وہ سامان بیچ رہا ہے سامان لوگوں پہ پہنچانے کی کوششیں کر رہا ہے ایک کام یہ بھی ہے جس کی وجہ سے لوگ دینی اسلام سے دور بھاگتے ہیں کرنا کیا چاہیے ہمیں سیکھنا چاہے کس سے سیکھنا چاہیے جن کے پاس جانکاری ہے ان سے سیکھنا چاہیے ہمیں کیا پتا کس کے پاس جانکاری ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو سونی کی بھکان پر جاتے ہیں تو کیسے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سونار ہے لوہر سے نہیں پوچھنا ہے کیسے پتا چلتا ہے ایسے ہی آپ کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ ہمارے محلے کی مسجد میں کون شخص ہے جو ہمیں نماز پڑھاتے ہیں جو ہمیں خطوہ دیتے ہیں جو ہمارے سامنے مثل مسائل لگتے ہیں وہ ہیں کون اس کی جانکاری ہم حاصل کر سکتے ہیں ہمارے آس پاس میں کون لوگ رہتے ہیں اس کی جانکاری ہم حاصل کر سکتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کے دین کے نام پر کوشش کریں محنت کریں اچھی چیز لینے کے لیے ہم اپنے کوششوں کو محنتوں کو اور جو ہمارے دائری اختیار میں ہے اسے لگانے کی جد و جہد کریں یہ کام ہمیں کرنا ہوگا ایک اور بات ہے اور یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیز تو اچھی پیش کی جاتی ہے چیز دین اسلام کے نام پر پیش کی جاتی ہے اور واقعی وہ دین ہی کا حصہ ہوتی ہے لیکن پیش کرنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے پیش کرنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے غلط چیز کو نہ ماننا یہ غلطی نہیں ہے اچھا ہی ہے غلط چیز کا انکار کرنا یہ اچھی بات ہے یہ ایمان ہے کہ آپ نے منکر کا انکار کیا آپ نے غلط چیز کا انکار کیا لیکن کس وقت کیسے انکار کرنا ہے یہ سمجھنا یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ایک شخص آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور مسجد میں پہنچنے کے بعد انہیں زور سے حاجت لگی تو ایک کونے میں کیا شروع کر دیے پیشہ کرنے شروع کر دیے اچھا کام کر رہے تھے کام تو ٹھیک تھا لیکن جگہ ٹھیک نہیں تھی بھئی حاجت سے فارغ ہو جائے یہ اچھا کام ہے لیکن جس جگہ کا انہوں نے انتخاب کے وہ جگہ اچھی نہیں تھی اس کام کے لئے ٹھیک نہیں تھا اس کے لئے جگہ باہر ہے لیکن وہ گاؤں اور دیہات سے آئے تھے ان کے لئے سب جگہ اچھیک جیسی تھی وہ اپنا کام شروع کر دیے صحابہ نے کیا کیا زبان سے بھی انہوں نے ڈاٹا اور آگے بڑھ کر کے روکنے کے لئے وہ اچھنے لگے تو غلط چیز کا انکار کرنا غلط ہے نہیں لیکن نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہا ماں مت روکو اسے پیشاپ کر لینے دو مت آگے بڑھو اب آپ سوچئے وہ لوگ تو اچھا کام کرنے جا رہے تھے پر نویہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا کیونکہ یہ وقت اچھا نہیں تھا یہ انداز اچھا نہیں تھا یہ طریقہ اچھا نہیں تھا جو وہ اپنا رہے تھے نویہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ وہ غلط کر رہا ہے لیکن اس کے لئے بتانے کے لئے کسی اور وقت کا آپ نے انتخاب کیا یہ وقت مناسب نہیں کس وقت میں کون سی بات کس کے سامنے رکھنی چاہیے کس کے سامنے نہیں رکھنی چاہیے ایسے جیسے کہ ایک ڈاکٹر دو مریض کو دیکھتا ہے دونوں کو بخار ہے الگ الگ دوائیں دے دیتا ہے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب انہیں بھی بخار تھا مجھے بھی بخار ہے ان کو الگ دوائیں بھی دے دیتے ہیں مجھے الگ دوائیں دے دیتے ہیں یہ کیا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہیں بخار کیوں ہیں اور آپ کو کیوں بخار ہے تو دونوں کے بخار آنے کی وجہ الگ الگ ہے اس لئے دوائیں بھی الگ الگ دے دیتے ہیں ایک وجہ نہیں ہے ان کو ملے لیا ہے آپ کو بھنگو ہو مثال کے دو کو یا کوئی وجہ ہو سکتے ہیں اس لئے دوائیں بھی الگ دی جا رہی ہیں کیوں گرچے اوپر سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان دونوں کو یہ پریشانی ایک جیسا نہیں ہے تو کبھی کبھار دین سے نفرت اور بیزاری کی جو وجہ ہے وہ انسان کے پیش کرنے کا طریقہ ہے آپ چاہیں تو دوا کو کیفتول بنا کر کے دیں کروئی ہے پتہ نہیں چلا اور چاہیں تو یہ کہیں کہ بھئی ایسا ہے کہ اس کو دانک کی نیچے رکھو اور چلاؤ اور اس کے بعد پانی پیلو دوا ہوئی ہے طریقہ الگ الگ ہے دونوں نے کام ایک ہی کیا ہے ایک نے پہلے پیس کوٹ کر کے کیفزول بنا دیا اور دوسرے نے سیورٹ وہاں کر کے اور آپ کو کہا کہ ایسا کرو اس کو سوال اور پیجا کچھ تو کروات برداشت کرنی پڑے گی آپ کو زہر سے بات ہے کہ دونوں کا اثر الگ الگ ہوگا دونوں کی پیش کرنے کا جو طریقہ ہے پیش کرنے کے طریقے سے فرق آئے گا اور فرق آیا اس صحابی پر صحابی کے اوپر فرق آیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اللہ مرحمد محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہیں کرنا کیونکہ باقی لوگوں نے کیا کیا تھا باقی لوگ ڈانٹنے لگے تھے اور انہیں روکنے کے لئے آگے بڑھنے لگے تھے اور یہ چیز ان کو اچھی نہیں لگی بھئی کیا غلط ہے ہماری ہم تو لگنا کام کر رہے ہیں ہم نے کیا غلط کیا ان کو نہیں سلنے آئے سادہ سے انسا ہم کیسے جانتے ہیں کہ یہ مسجد میں آئے ہیں اور مسجد کے آدار سے واقع نہیں ہے ہم کی موبائل بج رہی ہے تو سارے کو کون رہے ہیں بھئی نئی معلوم ہیں سکھا دیں بتا دیں طریقہ ہم کو سکھا دیں کیسے کرنا چاہئے کیسے نہیں کرنا چاہئے ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو ہر چیز معلوم ہی ہو نماز میں تھے تو کیا ہوا نماز کی عادت نہیں بن کر سکتے تھے کہا اصل میں پہلے سائلنٹ کرنا میں بھول گیا اب نماز میں بجنے لگی اب میں کیا کر سکتا ہوں میں تو نماز میں کچھ کر نہیں سکتا تو ہماری ذمہ داری بنتے تو انہیں ہم سکھائیں کہ نماز کی حالت میں بھی اگر آپ بھول گئے ہیں تو نماز کی حالت میں بھی آپ موبائل نکالیں اور اس کو سائلنٹ مور میں ڈال کے پھر جہن میں رکھ لیں ایسا کرنے سے نماز خراب نہیں ہوگی اس سے زیادہ کام نبی کریم صلی اللہ اپنی نماز میں کر دیتے تھے جیسے جوہر کی نماز نبی کریم صلی اللہ پڑھا رہے ہیں آپ کے گردن چھوٹ آپ کی نمازی ہیں کیا نام اُن کا امامہ اصلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی نمازی یعنی امامہ رضی اللہ امامہ بنتی زیند گردن جو ہے نبی کریم صلی اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے ایسے کھڑے ہیں تو اور لوکوں میں جائیں گے ایسے کریں گے تو لوک شکر جائے آگے جائے جگرے گے تو کیا کیا ہوگا نبی صلی اللہ میں اوپر سے یوں پکڑ کر گھر اور یوں ضمید پھیل آگے جوا چھوٹ دیں گے ہمارے سے چھوڑ دیں گے ہمارے سے چھوڑ دیں گے وہ سرمان نہیں ہے کوئی انسان ہے تو نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم یوں ان کو پکڑ کر کے اور یوں پیار سے زمین پر بٹھائیں گے ممکن ہے بعض بچے نہیں بیٹھتے ہیں تو ان کو لیٹا دیتے ہیں اتنا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ کی نماز پر کوئی اثر نہیں ہوا موبائل نکال کے اس کو سائلنٹ کر دیئے کیوں ہماری نماز فراہ ہوگی یہ سکھانے کی ضرورت ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے ایسا کرنے سے جانکاری حاصل ہو جاتی ہے اور وہ انسان سیکھ کر کے اپنی چیزوں کو اس کی بناتا ہے پیش کرنے کے طریقے سے کبھی کبھا نقبرت بڑھتی ہے اگر انداز غلط ہے طریقہ اگر غلط ہے اس لئے اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا طریقہ سکھانے کیسے پیش کرنا ہے کیسے پیش کرنا ہے طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے ہر چیز کا طریقہ سکھایا گیا اور کبھی کبھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ خلطے مبحث ہو جاتا ہے کبھی کبھا ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو موضوع ہے جو کفتبو ہے جو بات ہے تمہوں کے بیچ میں اسے ہم پرفیکٹ طور پر پیش نہیں کر پاتے اسے پرفیکٹ طور پر پیش کرنے میں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اسے آلہ درجے میں پیش کرنے کا صلیقہ ہمارے پاس نہیں ہوتا موضوع کو یعنی کس وقت اس انسان کو اس موضوع سے متعلق کے یہ معلومات فراہم کرنی چاہیے وقت کیا حالات کیا ہوں کس موقع پر کونسی بات کرنی چاہیے ایک انسان کی یہاں دکھ اور تکلیف کا ماحول ہے اور وہاں ہم کوئی اور چیز لے جا کر کے پیش کر دیں کہ ایک گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے آپ اس کے ساتھ آپ دیتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ وہ انسان چند ممکوں کے لیے بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا اچھے جائے کہ آپ آدھے گھنٹے کا وقت اس سے لے کر کے اور اُن چیزوں میں آپ لے جانا چاہیں جو سیکھنے اور سکھانے سے اس کا تعلق تو ایسے سے ایسا کرنے سے بھی مدروں کے حالات جنہیں پیش کرنی ہے اُن کے حالات سے صحیح واقعیت صحیح آدائی جب نہیں ہوتی ہے تو ہم کس وقت کیا پیش کر رہے ہیں اور کس شخص کو کیا دے رہے ہیں ہمیں اس کی صحیح جانکاری نہیں ہو پاتی ایک پڑھا دکھا ہے انسان ہے اور ایک انپر ہے دونوں کو ایک ہی میٹیریل اور ایک ہی انداز میں نہیں دینا اگر ایسا کرتے ہیں نیسی اللہ علیہ وسلم نے کہا انزلیل نا سمانہ زلہ ہو لوگوں کے درجے کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ کرو اور ان سے ان کے سمجھ کے اعتبار سے ایسا نہ کرو کہ جو ان کے سر کے اوپر سے نکل جائے یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اس دین کے تعلیمات کے حوالے سے انسان کو نفرت اور اس سے دوری کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے اس طرح کے اور بھی کئی چیزیں ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں موجود ہیں اگر ہم صحیح معنی میں ایسی ساری چیزوں کا جائزہ لیں تو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور خلاصے کے طور پر ہمارے سامنے چند باتیں آ سکتی ہیں نمبر ایک یہ دین ایک اچھا دین ہے ایک صاف ستھرا دین ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کی انسانیت کو تلاش ہے اپنی کامیابی کے لئے ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے اپنی کامیابی کے لئے دوسرے یہ کہ اگر وہ انسان واقعی اس دین کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس انسان کا تذکیہ ہونا بہت ضروری ہے اس کا اس لائق ہونا کی یہ دوائیں اور یہ چیزیں اس کے لئے سوٹ کر سکیں اس کے لئے فائد مند ہو سکیں وہ اس کا اہل ہو سکے وہ اس کی زمین ذرخید ہو سکے اس کو اس لائق بنانے کی ضرورت ہے یعنی وہ صاف ستھرا ہو ہر ترے کی گندگیوں سے اور اچھی چیزیں اس تک جو پہنچائی جائیں جو دی جائیں وہ یقینی طور پر کلیر ہوں اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو صاف ستھرا دین اسے دیا جائے کیونکہ جب بندگی صاف ہو چکی ہے تو اب اسے جس چیز کی ضرورت ہے اپنی پاکی اور صفائی کے لئے اور دین سے محبت کے لئے اور اللہ حب العالمی سے تعلق کے لئے تو ایک اچھی اور پہتر چیز کی ضرورت ہے ایک صاف ستھری چیز کی ضرورت ہے اسی کو نام ہے تذکیہ قدف اللہ منتظر کر اور ایسا بھی نہ ہو کہ جو لوگ اس دین کو لے کر کے لوگوں کے بیچ میں جانے والے ہیں یا پیش کرنے والے ہیں وہ لوگ کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی انداز سے اس دین کو لے کر کے لوگوں کے بیچ میں پیش کرتے رہیں انہیں سیکھنا چاہیے کہ کیسے لوگوں تک اسے پہنچانا ہے کیا طریقے کار اپنانا ہے ان کی چیزوں میں جانکاری لینا ہے جب تک ایسی چیزوں کو نہ سیکھ لیں لوگوں تک اس دین کو پہنچانے کے لئے جو سسٹم وہ خود سے اپنا کر کے بڑھنا چاہتے ہیں اس سے وہ نفرت کا ذریعہ اور سبب بنیں گے بھائیو یہ چند باتیں ہیں ان باتوں کے ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہماری کامیابی کے لئے جو سب سے بڑے الجھن ہمارے راستے میں آتی ہے جیسا کہ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اور وہ ہے دنیا کی فتنہ سامانیہ وَذَكَرَسْ مَرَبْهِ فَسَلَّهِ بَلْتُقْسِرُونَ الْحَيَاتَ دنیا دنیا کی فتنہ سامانیہ ہم جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں یہ فتنوں سے گھیری ہوئی زندگی ہے فتنوں سے گھیری ہوئی اس سے ہمیں بس بچا کر کے آگے بڑھنا ہے اور کامیابی تب ملے گی جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اور ہمارا پسند نا پسند رب کے پسند اور نا پسند کے اعتبار سے تیپ آ جائے اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا وَالْآخِرَتُ خَيْرٌ وَأَبْقَا ہم آخرت کے لئے سے محنتیں کر رہے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ پھر زندگی ہے اس میں زلال نہیں آنا ہے وہ سب سے افضل اور سب سے بہتر زندگی ہے جب اس سپن سے ہم آگے بڑھیں گے تو یقینا یہاں بھی ہماری زندگی کامیاب ترین زندگی ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی یقینا سب سے کامیاب ترین زندگی اللہ رب العالمین ہماری بنائے گا اور جنت الفیردوس میں ہمیں جگہ دے گا اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اچھے اور بہتر کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور جب تک دنیا کے اندر رکھے ہمیں دینی اسلام کا چاہنے والا دینی اسلام پر عمل کرنے والا سچا اور پکا مسلمان بنائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علیہ نبی محمد وعلیہ آلیہ و صاحبہ علیہ